هذا النور شفاء صدور فاض وعطر کن لسان فصل نمبر بارہ استسکا کے علاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات استسکا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بیماری کا نام ہے نا یہ پیٹ میں پانی پڑھنے کو کہتے ہیں ہے تو پانی استسکا پانی مانگنے پانی طلب کرنے کو کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو اسائیٹیز بولتے ہیں اسائیٹیز کہتے ہیں یہ جو ہماری پیٹونیم ہے پیٹ کی جو جلی ہے اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے پیٹ ڈھول کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا ہے بسیکلی لیور اور کیڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور آستہ آستہ وہ جو کیڈنیز ہیں چونکہ اس پانی کو فلٹر کر کے جسم سے باہر پھینکنے کے ناقابل ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ پانی جسم میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور پہلے تو پیٹی پھولتا ہے پھر آستہ آستہ پوری باڈی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اسائیٹیز جو ہے اس کی بہت سے وجہات ہیں مگر ہم یہاں پر جو حدیث میں پڑھتے ہیں آپ نے ضرور حدیث پڑھی ہوگی کہ صحیحین کی حدیث ہے صحیح مسلم اور بخاری کی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ارینہ اور اکل کے لوگوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ان لوگوں نے مدینہ کی اقامت ناپسند کی یعنی وہاں رہنا ناپسند کیا اور اس ناپسندیدگی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی آپ نے فرمایا کہ اگر تم زکاة میں آئے ہوئے اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پشاب استعمال کرتے تو تمہیں اسائیٹیز میں فائدہ ہوتا انہوں نے ایسا ہی کیا 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 یعنی دودھ اور پشاب کو ملا کر پیا کہ اگر کسی مریض کو اسائیٹیز ہو جائے پیٹ میں پانی پڑھنا شروع ہو جائے آپ کے اس کلاس کے اندر بھی یقینا کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا جو ڈائیلیسیز پہ ہوں گے لوگ اور جن کے اسائیٹیز ہو چکی ہوگی تو ان کو آپ یہ علاج بتا سکتے ہیں میں نے جتنے مریضوں کو بتایا ان کو اللہ نے بہت شفا دی اور بہت سے لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے اور جن لوگوں نے اس کے اندر پشاب ملانا پسند نہیں کیا تو ان کو پوری شفا نہ ہو سکی اور اس کے نتیجے میں ان کی پھر ڈیتھ بھی ہو گئی لیکن جب ہم ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر دل میں کراہت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ رب اور اس کا رسول یہ حکم دے رہا ہے ہمارے فائدے کے لئے آپ کو چونکہ ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے کہ ایک دودھ کے اندر پشاب ڈال کے پینہ یا پیلانا ہے ایک بیماری کا علاج لیکن آپ بہت سی دمائیاں ایسی کھاتے ہیں جن کے اندر سامپوں کے زہر موجود ہوتے ہیں بہت سی ٹرنکرائزرز ایسے موجود ہیں بہت سی دمائیں ایسی ہیں جن کے اندر سور کی چربی موجود ہے یا سور کے ہارمز موجود ہیں پک کے اور بہت سی ایسی دمائیں ہیں جن کے اندر بڑی ہی ناپاک چیزیں موجود ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں اس لئے آپ ان کو ایز ایس استعمال کرتے ہیں اب یہ چونکہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے اس لئے گل نہیں مان رہا آپ نے یہ پڑا ہوگا جتنے حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز حلال کی ہے ایسی یہ سوائے خون کی پڑھیں آپ نے کہ ان کے ناخن ان کے بال ان کے جلد ان کے بشاب ان کا پکھانا وہ سب پاک ہے تو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مطمئن ہونا چاہیے اور اس چیز کے استعمال کرنے میں کبھی کراہت نہیں آنے چاہیے یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے اب آپ اس لیسن کے اندر جتنے اونٹنی کے دودھ کے فائدے ہیں وہ آپ پڑھ کے آئیے اور پھر آپ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کس چیز نے یعنی اس بات پر آپ کے دل کو مائل کیا کہ ہاں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ ہم من و آن تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس چیز کے توفیق اطاف فرمائے کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیں اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی اس سے بہتر علاج نہیں ہے اگر سے علاج تو بہت سے ہیں اگر اس سے اچھا علاج نہیں ہے کہ فوری فوری مریض کو افاقہ ہوتا ہے اصل میں جو اونٹنی کا دودھ ہے اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جسم کے اندر کے جتنی رکاوٹیں ہیں جتنے گمدے مادے اندر جسم میں موجود ہوتے ہیں ان سب کو بہت اچھی طریقے سے خارج کرتا ہے ہمارے لیور کے صدے ہمارے آنتوں کے صدے ہمارے جتنی یعنی اندر جسم کے رکاوٹیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آستہ آستہ بلوکیجز شروع ہوتی ہیں اور پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کو خارج کرتا ہے کھل کے حاجت ہوتی ہے ہشاب کھل کے آتا ہے اونٹنی کے بھو سے پخانہ کھل کے آتا ہے اور جسم ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتا ہے جس سے ہمیں شفاہ ہو جاتی ہے کل مجھے کسی نے آج کے دور میں موجودہ بتایا دودھ کی بات چلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیبل کمپلیکس میں میری آج کل کلاسز ہو رہی ہیں تو وہاں پر جب ہم نے استسقاہ کے بارے میں پڑھا تو کچھ خواتین ایسی تھی جن کے گھروں میں ایسے اسائیٹیز کے پرابلم تھے پیٹ میں پانی پڑھنا جس کو بولتے ہیں ایک خاتون تھی جن کے بچے کے پیٹ میں بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا گیارہ سال کا بچہ تھا اس کے پشاپ کی نالی میں کوئی بلوکیج ہو گئی تھی کہ یورن نیچے نہیں اترتا تھا ڈاکٹرز نے سوچا اس کو ڈرپس لگاتے ہیں تاکہ پریشر پڑے تو نالی کھل جائے اس بچارے کو چھے ڈرپس لگ گئیں لیکن اس کو یورن نہیں آیا اور پیٹ ایسے تھا جیسے پھٹنے والا ہو گیا وہ سارا پانی اس کی پیٹ کی جھلی میں آ گیا بائے چانس اسی دن اس نے وہ سنا اور اللہ نے اس پر رحمت کر دی اس نے پورے یقین کے ساتھ وہ عمل کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ اور پشاب ملا کر اگر اونٹنی کا دیا جائے تو پیٹ کے پانی نکلنے میں بڑا مفید ہے تو اس نے پورے یقین کیونکہ اب دیکھیں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یا موت اور یا پھر کہ میں اس کو پشاب پلا دوں تو کیا حرج ہے اگر رسول اللہ نے فرمایا تو صحیح فرمایا دودھ اور پشاب اس بچے کو ملا کر پلایا گیا اس بچے نے جیسے دودھ کا گلاس ختم کر کے ابھی رکھا تھا تو کہتا ہے میں نے باکشن جانا ہے باکشن گیا اور اس نے کھل کے پشاب بھی کیا اور کھل کے اس کو پکھانا آیا اور پیٹ تقریباً آدھا ہو گیا ایک دفعہ پینے سے موجزہ ہے یہ دوسرے دن اس کا ایمان اور بڑا اس نے پھر اس کو اسی طرح دودھ اور پشاب مکس کر کے اونٹنی کا پلایا اسی طرح ہوا اور اس نے پھر کھل کے حاجت کی تیسرے دن اس نے پھر پلا دیا اور اس کا پیٹ بلکل ساتھ لگ چکا تھا تین دن میں آپ حیران ہوں گے کہ تین دن میں اس کا پیٹ بلکل ساتھ لگ گیا چوتھے دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا کہ اب آپ دیکھیں بچے کا اس نے سارے ٹسٹ کروائے ٹسٹ سارے کلیر آئے دیکھیں ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا پشاب کیسے مکس کر کے پلائیں جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال جانوروں کی ہر چیز حلال کر دی سوائے خون کے تو اس کے استعمال میں کبھی بھی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہئے اور اس دن سے وہ مجھے دعائیں دے رہی ہے حالانکہ دعا کس کو دینی چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین اس کو پتا چلا ہوگا کہ رسول اللہ کتنے زبردست رحمت لے کر آئے اس کے لیے ہم اور آپ اتنا اندازہ نہیں کر سکتے جس کے بچے کی جان بچی ہے وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ آج اس کو کتنی رحمت پہنچی رسول اللہ کی وجہ سے اور کیوں پہنچی کہ وہ ایمان لائی اس میں تصدیق بھی کی عمل سے تو ہم بھی اگر اس طریقے سے ان سنتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ میں اور اپنے گھروں میں رحمت محسوس کریں گے جی اونٹنی کا دودھ اور تازہ بغیر اُبالے کچھا دودھ وہی جائیں وہی دودھ نکلوائیں باڑے میں چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز فوری فوری اویلیبل ہوتی ہے اگر یہاں باڑے نہیں تو میٹروں کے پاس اونٹ کافی سلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور میں اکثر ایسے مریضوں کو جن کو اس قسم کے پرابلمز ہوں مسنون چیزوں میں اسے بتاتی رہتی ہیں اور وہ مجھے آ کر اس کے ریزرٹس بھی بتاتے رہتے ہیں یہ صرف آپ کو ایمان دلانے کے لیے آج کے دور میں موجزہ یعنی ریسنٹلی اسی ہفتے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر اتنا فضل کیا تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس اپنے اشتداروں میں اپنے دوست آباب میں کسی کے ساتھ اگر پرابلم ہے تو ان سنتوں کو پھیلائیں اسے لوگ اور دین کے قریب آئیں گے برابر مقدار میں اور فریش رکھی بھی نہ ہو کوشش کریں کہ وہیں جا کر پلائیں کیونکہ دودھ زیادہ دیر تک کچھا رکھا جائے تو اس کے اندر بیکٹیریا جرسیم آ جاتے ہیں